بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیونت کلاس امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا اسلامیت کا چپٹر جو ہم لوگ نے پڑھا تھا خطبہ حجات الودا اس کی انڈرسینڈنگ کی تھی ہماری شارٹ کوسن آنسز اس کے ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا بک وک ہو چکے تو آج ہمارا لونگ کوسٹن ہے خطبہ حجات الودا کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں ٹھیک ہے اپنے الفاظ میں بھی تحریر کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ کی والے دونوں پیراگراف لکھ سکتے ہیں بک کے پیش نمبر 42 پر دیا گیا ہے ٹھیک ہے پس منظر کی آپ لوگ فرسٹ و فال ہائیڈنگ دیں گے جواب سوال لکھنے کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا اسی اسنا میں سورہ نصر نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ آپ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو ہو رہے ہیں پس اپنے رب کی تسبیح کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ آپ اس سال اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کا وقت قریب آ گیا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس ہجری کو اور باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجدہ کر سکتے ہیں اس اعلان پر مسلمانوں کی کسیت عداد نے لبے کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ دھگروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور چند ہی دنوں میں ایک لاکھ چوندہ ہزار مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا جو ورڈز آپ کو انڈلین کیے گئے ہیں یہ آپ لوگ انہیں مارکر کے ساتھ لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوشش کیجئے کہ یہ پیراغراف پڑھنے کے بعد اور اس چپٹر کو ثورلی ریڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں کوسن کو اٹیمٹ کر سکیں ٹھیک ہے آپ کو لکھ کر اس لیے نہیں دیا تاکہ اس وقت یہ والا سوال آپ لوگ خود کرنے کی کوشش کریں اگر نہیں ہو سکے گا تو بتا دیجئے گا لیکن کوشش کریں کہ آپ لوگ کو یہ آنا چاہیے کہ ایک پیراغراف اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ ہم لوگ انہیں اس پیراغراف کے اندر اپنے پاس سے کیا کیا ورڈنگ ڈالنی ہے اس سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں اور ہمیں اس کے اندر کیا کیا ڈال دینا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ بتانے کے بعد آپ لوگ کی بک کے اندر یہ آپ کو منشن کیا گیا آپ لوگ تھوڑا سا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ چھوڑے زکت کو مقام مکرمہ گئے ٹھیک ہے قربانی کے اونٹ لیے اور میدانِ عرفات میں خدبہ جاتل ودہ دیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں یہ ڈیٹس اور یہ سارا سوال کے اندر جو چیزیں تعداد جتنا کچھ بتایا گیا یہ مارکر سے لکھیے گا کائنڈلی مارکر سے لکھیے گا تاکہ آپ کو prominent آپ لوگ یہ کر سکیں کہ آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے اور آپ کو سمجھ آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا long question ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر کچھ نہیں سمجھ آتا تو آپ بتا دیئے گا نہیں تو کوشش آپ نے لازمی یہ کرنی ہے اگر آپ لوگ نہیں کر سکیں تو یہ والے پہلے paragraph جو دو آپ لوگوں نے لکھنے ہیں یہ آپ لوگ as it is ہی نو ٹاؤن کر لیچے گا کوئی بات نہیں کیونکہ اس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا پسے منظر بتانا ہے یعنی اس کا تھوڑا سا introduction دینا ہے کہ یہ کس طرح سے رونما ہوا ادھر تک آنے کا سبب کیا بنا اور ادھر تک آنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیگی ہم لوگوں نے اس کے اندر وہ بتانا ہے ویسے تو اس کے اندر دیا گیا لیکن اگر اس میں اسے ورڈنگ چینج کرنے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کس طرح کریٹیوٹی اپنی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو لکھئے گا اور اپنا کام سببیٹ کروائی گا اس کے ساتھ اپنے سب ٹیچرز کو اپنے گھر والوں کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ